ڈی آئی جی پنجاب نے وفاق سے چھے ڈی آئی جیز کی خدمات مانگ لی ڈی آئی جیز کو پنجاب میں اہم ذمہ داریاں سوپی جائیں گی سال دوہزار چودہ میں بھرتی ہونے والے سب انسپیکٹرز کے لیے اچھی خبر سی سی پیو لاہور نے اناسی سب انسپیکٹرز کی ملازمت مستقل کر دی مستقلی کے بعد افسران ٹرینی سب انسپیکٹرز کا بیج اتار دیں گے سوبے بھر کے سات سو ٹائیس کالجز کی کیا کارکردگی ہے محکمہ ہائی ایڈیوکیشن نے سروی شروع کر دیا تعلیمی سہولیات، طلبہ کی تعداد، اسادزہ کی تقرریاں اور خالی آسامیوں کا معاینہ کیا جائے گا غالب مارکٹ میں لڑکا لڑکی کو نازیبہ حالت میں پکڑنے پر تشدد کا معاملہ تین اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا پولیس کا موقف، گاڑی میں بیٹے کا دوست اور اس کی کلاس فیلو موجود تھی اہلکاروں کو نہیں مارا، الٹا میرے بیچے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا محمود رشید کی پریس کانفرنس بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں محمود رشید اور پولیس آمنے سامنے پولیس نے بیٹے کے دوست علی اور کلاس فیلو لڑکی کو روکا اہلکاروں نے علی کو شدید زدکوب کیا پچاس ہزار روپے مانگے میرے بیٹے کو فون پر اطلاع ملی تو وہ ریسکیو کرنے پہنچا سبائے وزیر ہاؤسنگ بولے اگر بیٹا کسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث پایا گیا تو وزارت چھوڑ دوں گا ساز باز یا کوئی راز منشاہ بند مبینہ طور پر پولیس کی موجودگی میں فرار علم ہونے کے باوجود دیرے پر صرف دو اہلکار تائینات کیے گئے ملزم منشاہ علی جوہر ٹاؤن اپنے دیرے پر پہنچا مگر فرار کرا دیا گیا منشاہ مضاحمت کے بعد فرار ہوا اس کی گاڑی قبضے میں لے لی گئی ایس پی صدر ماز زفر منشاہ کو ساز باز کے بعد فرار کرا گیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چاپیں مارے جا رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز شہزادک منشاہ بم سے ملنے والی گاڑی محمد اچرف نامی شخص کے نام پر ریجسٹر گاڑی کا نمبر ال ڈیبلیو اے سیون نائن سیون نائن ہے لاہور نیوز نے پولیس کے زیر قبضہ گاڑی کی تصویر حاصل کر دی پی ٹی آئی کے سینئر احنماؤں کے منشاہ بم سے گہرے تعلقات منشاہ بم کی جانب سے اجاز چودری اور نظیب چوہان کی انتخابی مہم چلانے کا انکشاف منشاہ بم کا بیٹا ملک تارک کھوکر پی ٹی آئی کا بلدیاتی امیدوار نکلا یو سی دو سوارتی سے چیئرمنٹ کا ٹکٹ دیا گیا ال ڈی اے ٹیم پر حملے کا الزام منشاہ بم اور اس کے چار بیٹوں کے وارنٹ گرفتاری جاری انصداد دشتگردی کی خصوصی عدارت نے منشاہ بم، فیصل منشاہ، تارک منشاہ اور آسم منشاہ کے وارنٹ جاری کیے ملزمان کے خلاف تھانہ جوہر ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے میشن کلین لاہور کا تیسرا دن بی ٹیم کے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں جانب دارانہ پولیسی کے انکشاف لٹن روڈ سے فیروزپور روڈ پر تیرہ سو دکانوں کے سائن بورڈز، ہڑے اور شیڈ مسمار بارہ سو سے زائد دکانوں کو بغیر کچھ کہے چھوڑ دیا گیا تجازعات مافیا کی شامت شہر میں قبضہ مافیا کے خلاف تیسرے روز بھی آپریشن جاری ایکسلریٹر سے دیواریں تھڑے اور شٹر گرائے جانے لگے جن مندر لیٹن روڈ پر چودہ سو دکانوں کے سامنے سے تھڑے اور شیڈ اور سائن بورڈز اکھار دیا گئے سمسانی قبرستان جوہر ٹاؤن میں تعمیرات اور بہنسوں کے بارے مسمار دیپٹی کمیشنر کا سمسانی قبرستان میں آپریشن کا جائزہ لینڈ مافیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری ہے دیپٹی کمیشنر پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس حکومتی اور آپوزیشن ارکان میں لفظی گولہ باری عزمہ بخاری کا سپیکر پرویز الہی پر جانبداری کا الزام آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے ایوان کے باہر آپ بیان بازی کرتے ہیں عزمہ بخاری کا پرویز الہی سے مقالمہ آپ کا نکتہ اطراز غلط ہے ہم نے تو آپ کی ڈانس پارٹیاں برداشت کی ہیں پرویز الہی کا جواب ایوان میں لیگی عراقین کا شور شرابہ معزز خواتین مائیں اور بہنیں بیچی ہیں سپیکر کو الفاظ کے استعمال پر دھیان رکھنا چاہیے ہمزہ شہباز کا ایوان میں خطاب سپیکر کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی کیا وہ مناسب ہے چودری پرویز الہی کا ہمزہ شہباز کو جواب بلدیاتِ نظام میں تبدیلی کے خلاف موجودہ رمائن دیس سڑکوں پر آگئے نونلی کے بلدیاتی نمائندوں کا پھنجاب اسمبلی کے باہر شدید احتجاج چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کو بلدیاتی نظام نامنظور کے نعرے بلدیاتی نظام کو مدت پوری کرنے دو چیئرمینوں کا مطالبہ بلدیاتی ایڈاروں کو قبل از وقت ختم کرنے پر نونلی کا بھرپور مضاہمت اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز کہتے ہیں دھانگلی کے بعد اب حکومت کو بلدیاتی ایڈاروں پر شبخون نہیں مارنے دیں گے دھانگلی سے نہ صرف نونلی بلکہ جمہوریت کا بھی سینہ زخمی ہوا کمیشن بن گیا ہے اب دود کا دود اور پانی کا پانی ہوگا زہین قادری کو پارٹی سے تحفظات ہیں جو کسی حد تک درست ہیں نونلی کے ساتھ رنجش اپنی جگہ لیکن پارلیمانی کردار نبھاؤں گی آئندہ بھی نونلی کو ہی ووٹ دوں گی اس مقادری کی لاہورڈ نیوز سے گفتگو کہا نونلی میری جماعتیں ناراضی ہوتی رہی ہے قیادت سے کچھ دوریاں ضرور ہیں ٹی پی او پاک پتن کا تبادلہ وزیر اعلیٰ آفیس کی مداخلت پر ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب صادق اور امین نہیں رہے وزیر اعلیٰ پنجاب مصطافی ہوں پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ کے خلاف قرارداد لے آئی لانا مشہود کی اسمبلی رکنیت محتل کرنے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع میٹرو ٹرین سے زیادہ شہریوں کے لیے اسپتال ضروری ہے شہریوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی اولین ترجیحات پر شامل ہے اربو روپے ضائع کرنے کے باوجود شہریوں کو سافپانی نہ مل سکا سرزب، پاکستان، صحیح، سافپانی، تعلیم کے منصوبے جنگی بنیادوں پر مکمل کریں گے وزیر خزانہ مقدوم حاشن جوابک کا پی سی ہوتل میں سیمینار سے خطاب امریکہ نے داڑھی، پگڑی اور مدارس کا خوفنات تاثر پیش کیا انگریز نے حکومتی وسائل سے مدارس کو معاشرے میں کم تر ظاہر کیا آج جو جتنا بڑا جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا سیاست دام ہے سربرا جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمن کا ملتان روڈ پر تقریب سے خطاب پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل میں ہم پیش رفت نیب لاہور کی بڑی کارروائی پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک امار گلزار کو گرفتار کر لیا گیا نیب لاہور کے باہر الڈی ایس سیٹی کے متاثرین سراپا احتجاج ادائیگی کے باوجود پلوٹس کی بیلٹنگ نہیں ہو رہی متاثرین کی دوہائی الڈی ای پر واضح پلان نہ دینے کا الزام پیدل چلیں لیکن کانون کے دائرے میں زیبرا کروسنگ اور فلائی اوور بریج استعمال نہ کرنے پر جرمانے ہوں گے سیف سیٹی کی سفارشات اہم شہرہوں اور اسے زیبرا کروسنگ کے نشانات بھی مر چکے پارکنگ کمپنی کے سربرا حافظ نوان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ملزم نے غیر ملکی دونوں اور غیر ملکی غیر کانونی چھیکوں سے قومی خزانے کو ایک عرب کا نقصان پہنچایا ڈی جی نیب کا عدالت میں بیان لکھو ڈیر میں اکیس لاکھ گندے انڈے تلف کر دیئے مزدر سہت انڈے خرید کر پاوڈر بنانے والی فیکٹریاں سیل کی گئیں شیخ اپورا سے نوہ ہزار گندے انڈوں کی برامگی ہو گئیں سبائی وزر خوراک سنیلہ چولری کا انکشام اعتصاب کا آغاز پرانے خاتے کھل گئے پولیس نے کروڑوں روپے کہاں کہاں خرچ کیے حساب کتاب شروع ڈی آئی جی آپریشنز نے گوزشتہ چار گرچوں میں خرچ ہونے والی رقم کی ری چیکنگ کا آغاز کر دیا خرائی تحقیقاتی دارے اس پارکوں کے سینٹر میں سپیس ویک کی مناسبت سے خصوصی تقریب شیئریوں کو سپیس ٹکنالوجی سے متعلق آگاہی گورنر پنجاب چودری سرور کا کہنا ہے کہ ہمارا دین ہمیں تحقیق کی تلقین کرتا ہے پرکٹ ورلڈ کپ کی چمچماتی ٹرافیکی لاہور میں سیر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھرپور پذیرائی واگا بارڈر پر بھی رونمائی رینجرز کے جمانوں کے ساتھ تصاویر شوکت خانہ میں مریضوں نے بھی ٹرافیک کو اٹھایا کرکٹر سے فون پر بات چیت مشتاق احمد بولے لوگوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے پرانی یادیں تازہ ہوگا شاکین کے لیے خوشکبری سوپر لیگ میں عالمی ستاروں کی کہکشان جگمگائیگی کرس گیل، ایبی ڈیویلیرز، کرس لین، سٹیف سمیت اور برینڈن مکولن پلاتنم کٹیگری میں شامل پی ایس ایل کے چوتھے ایڈیشن کے لیے غیر ملکی کلاریوں کی فیرز جارے جانوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے چڑیا گھر میں تقریب چار یونیورسٹیز کے طلبانے پوسٹرز بنائے تقریب میں خصوصی بچوں کی بھی پرفارمنس اور بھارتی فلم لب یاتری کو سنسر سرٹیفیکٹ جاری لاہور سمیت مل بھرکس تینما گھروں میں نمائش کا اجازت سلمان خان کے بہنوئی عیش شرما نے فلم میں مرکزی کردار نبھائے